بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں آرہم کولیکشن آپ سب دوستوں کی بھرپور ریکویسٹی کے سر آپ کا بین ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت نفاصلت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے آپ اس بین کو اس بین کے پیٹرن کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ آج کے سیشن میں یہی پیٹرن آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سٹیپ بے سٹیپ جو چیزیں آپ کو بتائی جاتے ہیں جو سٹیپس آپ کو بتائی جاتے ہیں آپ نے ان کو کافی کرنا ہے انشاءاللہ بہت آسان میتھڈ کے ساتھ بہت آسان ٹیکنیکس کے ساتھ یہ پیٹرن آپ تک منتقل ہو جائے گا تو جی فرنڈز اب بڑھتے ہیں اپنے بین کی سکیچنگ کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ ہم نے بین کی جو لینٹھ لی ہے وہ لی ہے جی تقریباً ساڑے نو اچ یہ ہمارے پیٹرن کی لینٹھ ہے اس لینٹھ سے آپ کسی بھی سائز کا بین کٹ کر سکتے ہیں اکی سنچ بائی سنچ بی سنچ انیس سنچ ایزی آپ کا اس میجرمنٹ سے ایزی بین کٹ ہو جائے گا اب نیکس جو ہمارا سٹپ ہے ہم نے ایک سٹریٹ لینٹ لگانی ہے اس طریقے سے یہ ہمارا جو سائز ہے ساڑے نو اچ آپ نے مینٹین کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کسی لینٹ بالکل سیدھی لگانی ہے اس کے بیہاف پہ آپ نے نیکس ہماری جو لینٹھ لگانی ہے جی ایک انچ ڈسٹنس پہ ایک انچ کے فاصلے پہ یہ ہماری لینٹ لگنے کے بعد نیکسٹ جو ہماری لینٹھ اگر دیچ سکتے ہیں تقریباً ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم ہے تو یہ تینوں لینے ویزیبل کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک چکور سا ڈبا بن جائے گا یہ ڈبا کمپلیٹ ہونے کے بعد نیسٹ جو ہمارا سٹیپ ہوگا آپ نے یہاں سے کورنر سے اس کا جو ڈسنس ہے وہ آپ نے رکھنا ہے جی چار انچ تو یہ چار انچ آپ کا جو گیپ ہے یہ اتنا آپ کا یہ ایک اور باکس اس کے بالکل درمیان میں بن جائے گا یہ باکس کمپلیٹ ہونے کے بعد اب یہاں سے یہ آپ کا ایک انچ کا جو بین ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے گا اب نیکس جو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے اس پوائنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے ایک خوبصورت سا کرو دینا ہے یہ جو کرو ہے یہ آپ کا بہت اہمیت رکھتا ہے ساری خوبصورتی بین کی اس کرو پہ ہوتی ہے اسی کرو کے بحاف پہ آپ نے یہ کرو دینا ہے اس کورنر سے اس کورنر تک آپ نے ملانا ہے اب یہاں پہ آپ کی مائنڈ میں ایک کوششن آ رہا ہوگا کہ اس کا اور اس کا آپس میں ڈسٹنس کتنے ہیں تو فرنس یہ تقریباً سائز بن جاتا ہے جی ہاف انچ تو آپ نے یہ جو پوائنٹ لینا ہے یہ آپ نے ہاف انچ پوائنٹ ہٹا کے لینا ہے یہاں پہ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ادھر سے آپ کا ہاف انچ کا پوائنٹ آ گیا تو یہ کورنر اس کورنر اس کے بحاف پہ ملے گا ایک چیز واضح ہے کہ آپ کا جو ویٹھ ہے وہ ایک جیسی آنی یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انچ ہی ہم نے بین کی ویٹھ یہاں پہ لی ہے تو آگے جا کے بھی یہ جو ہمارا ٹیپر پورشن ہے یہ بھی تقریباً ایک انچ ہی ہے مختلف جگہوں پہ آپ اس کو میئر میٹ کر سکتے ہیں تو ہماری یہ جو شیپ ہے وہ تقریباً ایک انچ آ جاتی ہے اب اگر آپ اسی پیٹرن کی مل سے اگر چاہتے ہیں کہ یہاں سے گلائی بھی آپ کی پرفیکٹ ہو تو یہ جو میئر میٹ ہے وہ تقریباً ہاف انچ ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہاف انچ ہماری اس سیڈ پہ ہے اور وہ ہاف انچ ہی ہماری اس سیڈ پہ ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے ایک خوبصورت سا ہاف آف انچ کا نشانات آپ نے ویزبل کر لینے اور یہاں سے آپ نے خوبصورت سی ایک گلائی دے لینے ہیں تو لاسٹ ہمارا جو سٹیپ ہوگا وہ یہاں سے ہاف آف انچ کی یہ زیادہ اور یونیک سی آپ نے گلائی دینی ہے گلائی دینے کے بعد آپ کا جو بین ہے یہاں سے راؤنڈ ہو جائے گا اس کے بعد فرنڈز آپ نے اپنے بین کو یہاں سے کٹ کر لینے ہیں تو جی فرنڈزز ڈافٹنگ کے بعد آپ سیزر کی امت سے اپنے پیٹن کو کٹ کر سکتے ہیں کٹنگ کرتے ہوگا جسٹ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی کٹنگ لائنز کے بلکل پرفیکٹ کرنی ہے یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو سٹیٹ بین چاہیے تو آپ اس کو سٹیٹ رہنے دیں اگر آپ اس کو راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ اوپر سے ہاف پہ ہاف کو آپ راؤنڈ کر سکتے ہیں امید ہے آج کا چھوٹا سر سیشن انشاءاللہ آپ کے لئے بہت معاملت ثابت ہوگا ویڈیو کے بارے میں آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی عراقہ اظہار ضرور کرنا ہے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنے دوستوں بکر کو دیجئے اجازت سونے رب دیہوالے